کرکٹر محمد عاصف کے حوالے سے خبر آئی کہ لاہور کے علاقہ ڈیفنس میں انہیں ڈاکووں نے لوٹ لیا ہے فاسپالر کی طرف سے الزام آئیت کیا گیا کہ ڈاکو 92 ہزار روپے گھڑی اور پاسپورٹ چھین کر فرار ہو گئے ہیں دکیتی کا مہممہ ابھی حل نہیں ہوا تھا کہ پولیس کے موقع پر مبنی گرمہ گرم خبر نے میڈیا میں حل چل مچا دی پولیس کا کہنا تھا کہ محمد عاصف کے ساتھ دکیتی کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا در حقیقت کرکٹر محمد عاصف نے نشے میں دھت ہو کر مقامی ریسٹورانٹ میں غلگ پارا کیا جس پر ریسٹورانٹ مالک کے ساتھ جھگڑا ہوا اور محمد عاصف نے معاملے کو ڈرامائی رنگ دینے کے لیے یہ کہانی گھڑی پولیس کے اس موقع کو فاس پولے نے سرہ سر جھوٹ قرار دے دیا فکسنگ سکینڈل پر سزا یافتہ اور آئی سی سی کی پابندی کا شکار محمد عاصف پر یہ نیا الزام لگا ہے اب اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے حقیقت جانے کے لیے ابھی انتظار کرنا ہوگا